اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہے میری وائی ٹی کی فینلی آئی ہو خوش ہے مزے میں ہے شبار اللہ اللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور آج دن ہے سٹر ڈے میں نے اپنا بلاغ جو سٹارٹ کر دیا ہے صبح کے دست بج رہے ہیں اور ناشتہ ہو گیا ہے ناشتے میں بنایا تھا سیٹ روٹی کیونکہ رات نکل بنی تھی ہمارے ہاتھ فش کا سالن بنا تھا اور دیانی بنی تھی چپنڈ میں جو سب رکھا ہوا تھا آج دن میں بھی کچھ بھی نہیں بنانا ہے اور ایک کلو مچھلی تھی کون کون کھا لیتا تو بس تین لوگ کھانے والے ہام اور امی اور زیا تو کافی سارے میتدار میں کھانا رکھا ہوا ہے تو بس وہی جو ہے دوپہر کا ہو جائے گا اور وہی جو ہے صبح کا ہو جائے گا ابھی ہم نے ناشتہ نہیں کیا ہے اور نہا لیا ہے نہا کر آگئے ہیں اور دھوپ اچھی نکلی ہے تو ایسا ہے چلیے پھر تھوڑی دیر میں آپ سے ابھی ملتے ہیں دھوپ میں بیٹھنے کے بعد تھوڑا سا بال پہلے ڈرائی کر لیں اور اگر چینل بس ٹائم آیا ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن کو ضرور پرس کریے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو چلیے بناتے ہیں ہم نے زبردست سا ناشتہ آج اور یہ مککہ آٹا پانی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور اب اس آنٹے کو ہم دو تیار کریں گے جس میں ہم کچھ بھی نہیں ڈال رہے ہیں اور کیا بنائیں گے یہ تو بتایا ہی نہیں پانی میرا گرم ہو چکا ہے پانی ہمیں زیادہ گرم نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا نیم گرم رہے جو آپ کے ہاتھ برداشت کر سکیں تو نمک کو اچھے سے ملانے کے بعد جو ہے گرم پانی لے کر کے آنٹا گون کر کے اس کٹو تیار کر کے رکھ دیں گے اور مککہ کا جو آنٹا ہوتا ہے بہت ہی ٹرائی ہوتا ہے اور بہت مشکل سے اس کی روٹیاں بن پاتی ہیں تو ہم روٹی تو نہیں بنانے جا رہے ہیں ہم بنانے جا رہے ہیں آج آلو مٹر کے پراتے مککے کے مککے کے آٹے سے ہے نا بلکل زبردست کامبینیشن مککے کے آٹے میں سٹف کر کے آلو اور مٹر کا فیلنگ ڈال کر کے پراتہ تو بھائیا ڈو لگا لیا ہے آٹا جو ہے رکھ دیا جب تک ریسٹ کرتا ہے آٹا تب تک پٹا پٹ سے آلو جو ہے ہم بوائل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھئے آلو ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اور آٹا بھی کافی دیر سے رکھا ہوا تھا یعنی پندرہ منٹ سے یہ ہرا دھنیا ہے ہری مرچی جو لال ہو چکی ہوئے نمک ہے اور ساتھ میں زیرہ اور کھڑا زیرہ کھڑا دھنیا ہے اور یہ زبردستی چٹنی ہے دھنیا مرچہ لسن اور ٹماٹر کی جو ہے میرے بڑے بیٹے نے بنایا ہے اور یار کیا میں بتاؤں اس پراتھے کو بنانے میں واقعی میں جو ہے آج مجھے نانی اور دادی دونوں یاد آگئی وہ کیسے آپ آگے دیکھنے کو پائیں گے تو بس یہاں پر جو ہم نے یہ مٹر جو ہے سیجن کی ہے اور ہم نے اسے نہ بوائل کیا ہے اور نہ اسے فرائی کیا ہے یہ چائنا والی مٹر ہے یہ ایک ہی بھاپ میں گل جاتی ہے اور دیسی گھی ہم نے نکال لیا ہے کیونکہ یہ جو آلو مٹر کے مککے والے پراتھیں ہیں تو یہ جو ہے دیسی گھی میں اسے کو تبھی مزا آتا ہے تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم نے جتنی روٹی کے لیے آپ آٹے کی لوئی لیتے ہیں بس اتنا ہی ہمیں لینا ہے اور اس کے بعد اسے سنبھال سنبھال کر بنانا ہے یعنی کہ آٹے کی جو خشکیوں بہت زیادہ لگ گئی تب جا کر یہ آٹم ہنڈل کر پائیں اور یہ ہم فرس ٹائم اس طرح سے بھر کے بنا رہے ہیں روٹیاں تو برابر بنائیں لیکن اس کے اندر سٹیفنگ ٹھائری نہیں رہی تھی اور کیسے کیسے ہم نے بنایا ہے لیکن یار کھانے میں اتنا مزے کا تھا کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں سب کو بہت مزا آیا اور دیکھئے ہم نے کتنے جو ہے مشکلوں سے اسے بنایا ہے خشکی ڈال ڈال کر کے اور سنبھال سنبھال کر کے اور کچن بھی میرا اس کو بنانے میں اتنا زیادہ میسی ہو گیا کہ سمیتے سمیتے میری حالت جو ہے خراب ہو گئی اور موسم بھی بہت اچھا ہو رہا تھا یعنی کی ہو رہا تھا بلکل بادل اور بارش بھی ایسے جو جھم چھم والی ہوتی ہے تو پھر ہم نے پاپا کو دیا ممی کو دیا ہم نے کھایا بھائی کو بھیجا تو سوچئے مرد شوٹے سے بنایا تو بس دیکھئے آپ ہم نے کتنے اس کو سمحال کے بنایا ہے اور اگر کوئی نیو بگنر ہے بنانے کے لئے کچن میں تو پھر اس کے لئے یہ پراتھی ہینڈ کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے خیر فرس ٹائم کوئی بھی چیز بناو تو مشکل تو ہوتی ہے لیکن پھر یار سنبھل گیا تھا دیکھئے میرے کتنے حسین اور خوبصورت پراتھی مزیدار سے بن گئے تھے اور اس کے بعد سب کو دینے کے بعد پھر ہم لے کر بیٹھ گئے اور پھر ہم لوگوں نے پراتھا بیٹھ کر کے انجوائے کیا اور بس بارش ہو رہی تھی پھر دھوپ ہو رہی تھی پھر بارش ہو رہی تھی پھر دھوپ ہو رہی تھی تو سبھی جو ہے جب تھوڑی سی بارش کتم ہوئی دھوپ نکل آئی تو پھر سبھی جو ہے دھوپ میں آ کر کے بیٹھ گئے تھے لیکن تھنڈا کھو رہی تھی ہوا چل رہی تھی بہت تھنڈی تھنڈی تو دیکھا آپ نے دھوپ چلی گئی تو ایسا ہے دھوپ بلکل بھی نہیں ہے یعنی کہ دھوپ جو ہے آج آنکھ مچوری کھیل رہی ہے اور شام تک تو ہمارے یہاں بارش بھی ہونے لگی تھی پھر دیز اور ابھی ہم لوگ ناشتہ کری رہتے تو امی کہنے لگیں آؤ چلتے ہیں حادی مصطفیٰ کے گھر تو اس کے بعد پھر ہم لوگ امی سبھے سارے لوگ جانے لگے بہت ہی آپ کو مکہ کے علومتر کی پراتھی اور چٹنی کیسی لگیں اور شگر کچھ کم ہوئی اب آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گی مریوں کی ممی بہت ہی پوسٹیک اور بہت ہی تیسٹی تھا کھانے میں آپ لوگ کر کیا رہی ہیں مٹر پلاو کی تہری مٹر پلاو کیا رہی ہیں مٹر جبتا ہے مٹر پلاو بنا رہا ہے آج کل کیا ہو رہا ہے انڈیا میں سریف مٹر 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 پنیر آلو گو بھی مٹر مٹر پلاو تہری یہی سب ہو رہا ہے آج جو ہے ہمارے ہاں دھوپ نہیں بلکل کیا بیس رپل تو بلکل بھی دھوپ نہیں ہو سریف مٹر بھی گری سریف مٹر بھی گری سنیا تو ناشتہ ہو گیا فینش مزا گیا کبھی کبھی ڈیفرنٹ ناشتہ کر کے اچھا لگتا ہے چلیے پھر تو بس اتی دیر میں بڑی والی پھپی آگئی تھی اور بہت غصے میں تھی بہت غصے میں تھی غصہ کیوں ہوتی وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے اس بلوگ میں نہیں بتائیں گے کچھ باتیں جو ہے ایسی ہوتی ہیں جو شیئر نہیں کر سکتی لیکن اگر مناسب لگی تو ہم بتا دیں گے لیکن ابھی بتانا مناسب نہیں تو جناب مکہ اور آلو کے پراتھے کے جنگ ملکہ جنگ ہی تھی وہ فرس ٹائم بنایا تو اس جنگ کو فتح کرنے کے بعد اب ہم لوگ جا رہے ہیں تھوڑی سی محلے داری نبھانے کے لیے تو چلیے آپ بھی ساتھ میں وہ دے دو سوئے مہتھی مولی ڈالو دو پتے توڑ دینا لیمون نہیں ہے کتنا ہوئے اے بڑی آ پیسہ دو دو جا جا رہا سر اے رو زیرہ کیا اوپر دال کے سبجی جلدی سے جاؤ جیہ کو دے دینا جیہ سے کہنا بند کر لے گا جو پیسہ لے لو چلو چلے اس کے لئے مصطفیٰہ دی کے لئے دوڑھوں چپس لے دینا لے لو پیسہ لے وہیں سوہل کی دکان سے چلو لے آنا کنجی تو دے دینا ایک بار اور بھی کچھ مگایا تھے نہیں دیے لیکن تمہیں یادی نہیں دیکھئے ہمارے ہاں شہر میں بھی بلکل جو ہے ٹرڈیشنل انداز میں پراتھے بن رہے ہیں چولے کے اوپر بلکل جیسا پاکستان جیسا لوکار ہے یہ دیکھو میرا ہم گیرے جائیں گے کامیرہ لے گا ہم ایسے اکڑوں نہیں بیٹھ با پیڑیو بن لیں یہ دیکھیں ہمارے مصطفیٰ بھائی تیری والے دیکھیں سلطانپور تیری والے دیکھیں مصطفیٰ جو ہے آلو کے پراتھے کھا رہا ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو نیشہ کے پروا دکھایا مزہ آیا پراتھے کھا کے ہاں آ رہے ہیں یہ دنا مچھے سے بنا رہے ہیں تم لوگ خودو جات جب کرو صرف پراتھا آ رہا ہے اور ایک کرچھول آ رہا ہے کتنے ہم پاگل نہیں ہیں کہنے والا کام نہیں کرتے ہیں کوئی کمپرٹ نہیں ہوتا کہ تم لوگ پردہ کرتی ہو سب کا نہیں لیتے تمہارے ہم بلاد کا بنایا تھا ویڈیو دیکھا نہیں تھا اسلام علیکم سلام علیکم دیکھیں ابھی تا آپ ملے ہیں مصطفیٰ سے آپ ملیے حادی نشا پروہ یہ سب ننیال کا تخلص اس لیے دیتے ہیں کیونکہ میری بھی ننیال وہی کی ہے ہم حائزہ یہ نشا کے پروہ اور یہ بندہ تیرے سلطان پروہ تو جو ابھی فیضہ آباد سلطان پروہ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں فٹا فٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بولیے کہ یہ نشا کے پروہ والے جتنے پرشتے دار ہیں پڑھوزی ہیں چینل کو بولو بیٹا بولیے سبسکرائب کریے سبسکرائب کریے لائک کریے لائک کریے فیملی فرینڈ میں شیئر کیجئے آپ ایک فوٹو لے لیں آپ اچھی سی ہیں تو جناب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں دادی کے گھر تو بہت اچھا لگتا ہے یہاں کر بس یہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم آتے ہیں اور میرے دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے یہ آج یہ رکشہ ڈرائیور آپ نے کبھی رکشہ چلایا ہے روزی اپنے بالوں کو سوارتی ہوئی اپنے بالوں کو سوارتی ہوئی یہ دیکھئے تو آپ چھایا چلنے کا کتنا پیچہ لیں گی 5 روپے چھایا کہ 5 روپڑتے ہیں اور نگر پالکہ کے 5 روپے 5 روپے اور اگر میں آپ کے ساتھ گھنٹہ گھر جانا چاہوں تو 10 روپے 10 روپے تو بھائی یہ جو ہے تیار ہیں سواری آئیے چلیے بیٹھیں ساری سواری آئیے چلیے بیٹھیں آج جو ہے ہم کریں گے آگے بیٹھ کر کے سواری ٹھیک ہے چلائیے رکشہ اپنے سٹارٹ کیجے آئیے 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 بیٹھ جائیے نا پیچھے جے پر سے نکنی گھاڑی دلی چلے آلے ترم ترم تو روزی جو ہے کھیلتے ہوئے بلے گراؤنڈ میں پہنچ چکی ہیں اور بولنگ کر آنے جا رہی ہیں بڑے بڑے پلیئرز ہیں یہ دیکھئے انہوں نے چوکہ مارا روزی دوڑتے ہوئے بال کو اٹھاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں روزی تاکہ تم انٹرنیشنل اس پہ کھیل سکو انٹرنیشنل لیویل پہ کھیل سکو روزی کو بسکٹ دیتے ہوئے دادی نے بسکٹ دے دیا ہے روزی کو انہوں نے چککہ مارا کود رہے ہیں روزی بول کو اٹھاتے ہوئے روزی بول کو اٹھاتے ہوئے اب آپ لوگ روزی کی بولنگ دیکھئے گا چلا بناو بناو یہ دیکھئے روزی نے بول پھیکا یہ دیکھئے روزی دوڑتے ہوئے اور اس طرح سے ہم لوگوں کا حسین دین بزر کیا بہت بصورت الحمدللہ ماشاءاللہ اور کیسے لگا فلوگ بتائیے گا اور اس لگا ختم کرتے ہیں سمیتنی فلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملکتی کسی نہیں ملکتی کسی نہیں